السلام علیکم ناظرین محترم بارت میں اس وقت انتہائی خطرناک صورتحال ہے ایک دن میں تین تین لاکھ سے زائد کرونا کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں لوگ سرکوں پر پڑے ہیں اسپطالوں میں جگہ ختم ہو چکی ہے اکسیجن کی کمی واقعہ ہو گئی ہے تو دوسری جانب وینٹی لیٹرز بھی ختم انسانیت کا برا حال ہو چکا بارت میں کرونا کی لہر نے بھوری طرح وہاں پہ تباہی مچا دی ہے بولی وڈ کے کئی ادھاکار ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں کرونا یک دم وہاں پر پھیلا کیسے موڈی سرکار کی جہالت کی وجہ سے کس طرح سے پورا بارت آپ کھمیازہ بگت رہا ہے آپ کو بتائیں گے تاہم ناظرین محترم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکون کے بٹن کو دبا دیجئے یہاں آنے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی حرد میں روزانہ ہزاروں لوگ کرونا کی وجہ سے مر رہے ہیں پچھلے چوبیس گینٹوں میں بھی تین لاکھ سے زائد کیسز وہاں پر ریپورٹ ہوئے ہیں یہ وہ کیسز ہیں جو بھی ریپورٹ ہیں اور اکسیجن کے لیے وہ وہاں پر زور زور سے چلا رہے ہیں لیکن وہاں پر اکسیجن کی کمی واقع ہو چکی ہے ہسپتالوں میں جگہ ختم ہوئی تو وہاں پر ڈاکٹرز بھی ڈو پڑی کہ یہ کس طرح کی سیچویشن ہے فوٹ پاتھ پر اور کرسیوں پر بٹھا کر وہاں پر لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے اور ناظرین محترم وہاں پر لوگ چیخ چیخ کر ڈاکٹرز کو آوازیں لگا رہے ہیں خدا کے واسطے ہماری امی جان کو چیک کیجئے کرونا کی بدترین صورتحال کے پیشے نظر وہاں کی انتظامیاں بھی معاملات کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہیں اور ناظرین محترم یہ قیامت کھیز مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں مگر یہ سب اچانک ہوا کیسے کس طرح سے اچانک وہاں پر کرونا پھیل گیا اور شمشان گارڈ کس طرح سے لاشوں سے بڑھ گئے ان کے آخری رسومات کی اس انداز میں وہاں پر ادا کی جا رہی ہیں یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ناظرین محترم پچھلے سال ہی مارچ سے نومبر تک جتنے بھی کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں وہاں معمول کے مطابق وہاں پر لوگوں کا علاج بھی کیا جاتا رہا ان کو بنیادی سہولیات بھی فراہم کی جاتی رہی ہیں لیکن کرونا کا اچانک ایسا وار ہوا کہ جس نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا جب حالات معمول پر تھے لوگوں نے وہاں پر شوپنگ کرنا بھی سٹارٹ کر دی اس کے علاوہ بزار کھول دیئے گئے ماسک کی بھی وہاں پر پبندی نہیں کی گئی بھارت میں سارے کلابز اور جیمز اور جتنے بھی فریحی مقامات انہیں کھول دیا گیا ایسے میں کسی قسم کی ایسو پیس پر عمل نہیں کیا گیا اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر انسانیت طرپ طرپ کر مار رہی ہے اور سب سے بڑی بات وقت کا حکمران نرندر موڈی جو بھارت کا وزیراعظم ہے وہ بھارت کے اندر مختلف ریلیز کرنے میں مصروف ہے یعنی وہ اپنی لیکشن کی کمپین چلانے میں پوری طرح مصروف ہے اسے نہیں پرواہ انسانیت مر رہی ہے اسے نہیں پرواہ کرونا پھیل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک طرف موڈی کی جہالت کی کوئی انتہا نہیں ہے تو دوسری جانب وہاں پر انتظامیہ بھی ایسو پیس پر عمل کروانے میں ناکام رہی اب ہندوستان ٹائمز میں یہ خبر لگی ہے کہ نرندر موڈی اس ساری صورتحال کے باوجود بھی جبکہ وہاں پر تین لاکھ سے زائد کیسز روزانہ ریپورٹ ہو رہے ہیں دھلی کے سبتال بڑھ چکے ہیں وہاں پر لوگ ڈون لگا دیا گیا ہے اس کے باوجود بھی ہندوستان ٹائم کے مطابق نرندر موڈی جمعے والے دن وہاں پر بنگال میں ایک ریلی کا انکات کریں گے اور ایسے میں وہاں پر لوگ طرف طرف کر مر رہے ہیں لیکن موڈی سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری جانب بولی وڈ کے متعدد اداکاروں نے بھارت کو چھوڑ دیا ہے اور وہ دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں رمبیر کپور اور علیہ بھارت نے بھی بھارت کو الویدہ کہ دیا ہے اور عرضی طور پر وہ امریکہ روانہ ہو چکے ہیں اور شاروک خان کا بیٹا اور بیٹی بھی بقاعدہ طور پر امریکہ روانہ ہو گئے ہیں جس کے بعد ان کو خوب تنقید کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے تاہم ایسی صورتحال میں جب بھارت کے اندر بنیادی سہولیات ختم ہو چکی ہیں لوگ مار رہے ہیں ڈوکٹرز رو پرے ہیں کہ یہ کیا ہو چکا ہے لیکن موڈی سرکار کو اس کی کوئی ہوش نہیں اور اب اگر بولی وڈ کے اداکار باہر جا بھی رہے ہیں تو آپ کو پھر کیوں تکلیف ہو رہی ہے موڈی سرکار کی پولیسیز کو دیکھتے ہوئے اور ان کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جاہل حکمران جب آپ پر مسلط ہو تو یہ بھی خدا کے عذاب سے کم نہیں ہوتا تاہم یہ ناظرین محترم ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور شہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ